بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میرے چینل جابس کریئر 24 دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو پاک آرمی آرڈینس ٹیپو میں نیو جابس آئی ہیں اس کے حوالے سے ڈیٹیل شیئر کروں گا سو ویڈیو کو ایڈر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ پورے پاکستان سے ڈیلی جاب اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بالائیکن کی نشان کو بھی لازمی پریس کریں دوستو ویڈیو کو بقیدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گوگل پہ جا کے آپ نے smartjobs.pk کی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ لیٹسٹ کورنامیٹ جاب میں آپ یہاں پہ نیچے چیک کریں گے تو پاک آرمی آرڈینس ٹیپو جابس آپ کو نظر آئے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس جوپ کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی یہاں سے اس جوپ کا ڈسکرپشن ریڈ کر سکتے ہیں یہ اس میں position name ہے جو position یا jobs آئی ہوئی ہے اس department میں ان کے name یہاں پہ mention ہے اس میں اپنے apply کیسے کرنا ہے تو آپ نے اپنے جو document ہے اس کے ساتھ اپنا ID card اور attested copy جو ہیں اپنے تمام سرٹیفیکیٹ کی ایڈوکیشن سرٹیفیکیٹ کی آپ کا ڈومی سیال وغیرہ اس کو attest کروا کے آپ نے اس ایڈریس پہ پھیج دینا ہے اس کو تو آپ کا اس جوپ کیلئے apply ہو جائے گا یہاں پہ اب اس کا جو official add ہے وہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ add چیک کر آ دوں یہاں پہ اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں assistant کی vacancy ہے ساتھ میں جو کوٹا ہے اور تعلیمی قابلیت ہے وہ بھی ساتھ میں mention ہے civilian workshop supervisor u ڈی سی ڈی سی civil operator com line man gate heeper store man cmd driver fitter painter settler fireman sentry worker searcher کوک unit اس میں جو vacancy ہے وہ بھی یہاں پہ اس ساتھ میں mention ہے اور جو تعلیمی قابلیت ہے وہ بھی اس سائٹ پہ mention ہے تو یہ آپ نے یہاں سے read کر لینا ہے اس کا جتنے بھی جو post ہیں grade 5 سے اوپر یعنی یہاں پہ store man سے جتنے بھی اوپر اوپر ہے store man کی post ہو گئی اور gate کی پر civil operator com line سے لے کر یہاں assistant تک اس کے لیے اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 300 روپے کا جو postal order ہے وہ بھی اس کے ساتھ اپنے document کے ساتھ لگانا ہے بہت ضروری ہے ورنہ آپ کے جو درخواست ہے وہ reject ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ ایک وقت میں صرف ایک اسامی کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں اگر آپ دو یا زائد اسامیوں کے لیے درخواست دیں گے تو آپ کی دونوں درخواستیں جو ہیں وہ مسترد ہو جائیں گی اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ مجھ سے comment میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا پورے پاکستان سے daily job update حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو